لیکن the question here arises کہ جو پیٹرل کی پرائیس ہے جو expected تھا یہ پچھلی گورمنٹ نے بھی کرنا تھا اور اس گورمنٹ نے بھی کرنا تھا اب ہمیشہ حکومت پہ criticism ہوتی ہے کہ جی آپ نے بڑھا دیا قیمت نہ پی ٹی آئی نے بڑھائی ہے نہ پی ایم ایل این نے نہ یہ جو alliance ہے اس نے یہ آئی ایم ایف انسٹرکشن جو دے گا آپ اس پہ کریں گے simple as that otherwise کئی لوگ کہتے ہیں نی جی یہ یہ ہو گیا وہ گیا otherwise you go into bankruptcy simple as that so آپ نے ایک condition ایک اینٹرنیشن ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر دوسرا رستہ وہی ہے کہ ڈیفارٹ ہو جائیں گے بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ہاہاکار میں جائے گی اور سری لنکا کا کل میں حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو سری لنکا کا واقعہ ہمارے سامنے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے دوست جو اس قسم کی باتیں کہنے ہیں ہمیں یہ چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد وطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق کاسل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے تو دوستو ہم نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کی میڈیا بات کر رہی ہے پاکستان میں پیٹرول کے پرائیس ایک دم سے تیس روپے بڑھ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں بھی پرائیس بڑھے جس کو لے کر پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر پیٹرول کی پرائیس افتخار صاحب مجھے بتائیں یہ لیٹس کتنی بڑھی ہیں اور آٹے کی آٹے کی اور اس کی گندم کی ذرا مجھے بتائیں مجھے سکت آٹے کو تو یہ ڈیل کر رہا ہے اپنا جعوید آر کے پرگام میں تو آپ نے میرے میں یہ کام لگایا تھا کہ پیٹرول کی اپڈیٹ پر ایک وان سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹی سکس اس دی پیٹرول ریٹ جو تازہ ترین ہے جو جو ڈیزل گیا ہے وان سیونٹی پوائنٹ وان فائنٹ فائنٹ پر لیٹر پر لیٹر ڈیفنیٹی پر لیٹر اور کیروسین آئیل وان ڈبل فائنٹ 5.56 پر لیٹر اور لایٹ ڈیزل روپیس وان فور ایٹ پوائنٹ تری ون تو جیسا بہت ڈیٹیل بتایا ہے وائے ایسا کیوں ہوا اور یہ ہماری کیا مجبوری ہے یہ مجبوری ہم سب کو بھوکدنے پڑے گی جب آپ کے ایکانومی کا یہ حال ہو کہ ہمیں پیسے نہ جنریٹ کر سکیں اور لوگوں سے کرز مانگیں تو پھر ہمیشہ آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ آم آدمی ہیں تو اگر آپ کبھی کرز دینے جاتے ہیں بینک سے تو بینک کچھ گارنٹیز مانگتا ہے کچھ چیزیں مانگتا ہے یہ اسی طریقے کی یہ ایک ہے کبھی آپ کو پیسے ہم دے دیں تو آپ کیسے کما کے ہمیں واپس کریں گے یہی نہ ہو کہ آپ پیسے دیے جائیں اور آپ اپنی مرمانی کرتے ہیں ایک یہ بات آٹے کو یہ دیل کر رہا ہے احسر میں آپ سے ایک بار دسکرس کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے خات کے پچاس کلو کے جو ٹھیلہ تھا اس کی قیمت میں 389 روپیز کی کمی کر دی ہے امیجیٹ ایفیک کے ساتھ اور خات کے پچاس کلو جو ٹھیلہ اس کی قیمت کر دی ہے اس نے ایک ہزار سات سو اٹھ سر روپے اور اس کا اطلاق یہ ذرا تھوڑا سب مختلف ہے سات جولائی سے ہوگا فوری نہیں ہوگا یہ بات سننے والوں کو جاننی چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سبسیڈی دی رہی تھی گیس کی ریلیف وہ انہوں نے کسانوں کو دے دیں بخاری صاحب اب آپ اس کا مجھے بتائیے کہ فر ایکزامپل پرائیسز ہائک ہو گی ہیں ہم نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کل پیٹرل سٹیشن سمبیڈی ہز گوٹو بی ہیلڈ اکاونٹیبل فور دس کہ پیٹرل سٹیشن نے پیٹرل بند کر دیا تاکہ آپ بتا دیئے انہوں نے کمائے بھی کتنے حضر ہے یہ بھی بتائیے دیکھیں گوٹو داریش یہ ہے کہ مختلف کپیسٹریز ہوتی ہیں پیٹرل پمپس کی جہاں پر جو ٹینک ہیں ان کے اس میں بیس ہزار لیٹر بھی ہے تیس ہزار لیٹر بھی ہے اس سے زیادہ بھی ہیں جو بڑے پیٹرل پمپ ہیں اب آپ دیکھیں جب وہ پیٹرل کی قیمت بڑھنے کا اندیہ آتا ہے ان کو یا ان کو اشارہ ملتا ہے تو وہ سیل بند کر دیتے ہیں آپ دراندازہ کیجئے کہ اگر ایک پیٹرل پمپ کے اوپر تیس ہزار لیٹر پیٹرل پڑا ہوا تھا اور اس کو تیس روپے پر لیٹر فالتو ملا تو نو کروڑ روپے ایک ٹینک سے اس نے کمائے ایک رات میں کیونکہ لائنیں لگی ہوئی تھی میرا خیالے پی جے نے بھی دیکھی کلومیٹر کلومیٹر لانگ لائنز تھی پیٹرل پمپ کے اوپر کل رات کو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ وہ پیٹرل کی قیمتیں اس طرح بڑھائیں کہ پرانا سٹاک ایگزاست ہو گیا ہو زیرو رپورٹ کرنے پیٹرل پمپ تو اس کے بعد ان کو سپلائی دی جائے باقی یہ کرنا پڑے گا اس لیے ورنہ غریب آدمی جو ہے وہ پسرا ہے جس نے رکشے میں پیٹرل دلوانا ہے جس نے سکوٹر میں پیٹرل دلوانا ہے ان کی تو ایسی تیسی ہو گئی پانچ لیٹر کے اوپر آپ اندازہ کر لیجے اس کو ڈیٹھ سو رپے فالتو پڑا جس میں اس کی کبھی ٹینکی بھرتی تھی تو یہ سارا کچھ اپنی جائے گا دوسری طرف جو اشارہ کیا انہوں نے خاد کی قیمت کے حوالے سے دو تین باتیں بہت ضروری ہیں پچھلی حکومت کے دور میں خاد غائب ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو ایک کرائیسس تھا بالکل کہ جی خاد آئی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں ستارہ سو پچاس رپے کا تھیلہ تھا اور دنیا کی مارکٹ میں وہ دس ہزار رپے پر بوری بک رہی تھی اور افغانستان کے ثروت ساری کی سمگل ہوگی کس نے کی آج تک پتہ نہیں چلا پچھلوں کے کیڑے تو ہم دونڈ رہے ہیں لیکن حال ہی میں جو کیڑے پڑے ہیں اس کے اوپر بھی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے لیے میں درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ وہ ان کے بھی نوٹس لیں آپ نوٹس لے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی کا بندہ لگا لیا لیکن آپ نے اس وقت نوٹس نہیں لیا جب بشیر مہمن جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ مجھے پرائیم میسٹر نے گھر بلا کے یہ کہا کہ آپ ان کے خلاف مقدمے بنائیں جو مرضی مقدمے بنائیں جیل میں ہونا چاہیے آپ نے سات سات سے فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں اس کے اوپر بھی سوہ موٹر نہیں لیا تو مطلب کہنا کہ یہ کہ ایک ایسا تاثر عدالتوں کے بارے میں نہیں ابرنا چاہیے یا کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ عدالتیں باعث ہیں اس لیے میری درخواست ہے very humble from the judiciary کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگے کہ قانون کی ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے یہ میری بڑی humble بخاری صاحب ایک اور چیز ہے مجھے بشیر مہمن کا آپ نے ذکر کی ہے shouldn't بشیر مہمن should have resigned اور آج اٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں ان کو resign نہیں کرنا چاہیے تھا آج اتنا ایماندار بن رہے ہیں جب گارمنٹ چلے گئے تو کہتے ہیں یہ ہوا very good یہ اب وہاں نے کر دیا جو آپ نے لگایا تھا انہوں نے کر دیا resign نہیں تو پھر تو پھر یہی تو چیز ہے نا that is where I am saying let the court see with both eyes یہی نظام ہے یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جو آج کے حکمران ہیں آج اس چیز کو پیٹرول کی جو پرائس بڑی ہے اس کو چاہیں گے کہ فرض سمجھ کے قبول کر لیا جائے کیونکہ مجبوری ہے آٹے کی تو کام ہوئی ہے نا اٹھہر جائے نا اٹھہر جائے نا ایک آٹے کی کام ہو گئی ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ 30 روپے پیٹرول بننے کے ساتھ آپ کی اکانومی پر کیا اثر ہوا اور 6 ہفتے ڈلے کرنے کے ساتھ آپ کے کتنے سو ملین ڈالر کا نقصان ہے جب آپ ایم ایف کا جو انہوں نے پانچ دے گیا اس کا بھی جواب دیا نا آپ کو پتا تھا یہ ٹریپ ہے عالمی منڈی میں تیل بڑے ہوئے ہیں تو آپ حکومت میں آئے آپ نے اس ٹریپ سے نکلنے کی بجائے اس ٹریپ میں بیٹھے رہے اس ٹریپ میں ویٹ کیا کیونکہ امران خان کا بیانی کا چل رہا تھا امران خان پاپولر ہو رہا تھا جیسے ہی امران ایک سیکنڈ امران خان کا درنہ ایکسپوز ہوا تو انہوں نے موقع ملتے ہی رات کو انانونس کر دیا مزے کی بات کیا ہے کہ یہ تیس روپے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے جو کر دی ہیں اسے آئی ایم ایف خوش نہیں ہو رہا جو اس قوم کو سمجھنا چاہیے یہ کس ٹریپ میں ایک سیکنڈ یہی تو میں آبار ہوں نا کہ تیس روپے سے کچھ نہیں ہو نا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے ایک سو دس روپے بڑھائیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے قائبر ریٹ کو بیس پرسن لے کر جائیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے گیس پہ سبسیڈی بھی ختم کریں اور اس کی پرائیس بھی بڑھائیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سات ہزار ارب جو اگلے آٹھ دن میں آپ نے بجٹ پیش کرنا اس میں کتنے ٹیکسز لگائیں گے وہ پورا کریں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ بجلی پہ سبسیڈی دے رہے ہیں وہ بھی پوری کریں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ سیلریڈ لوگوں کے اوپر آپ نے سبسیڈیز دیئے ہیں وہ ختم کریں ایک ڈیمانڈ میری بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نہیں کیا اس کا کریڈر تو دے نا ان کو ایک سیکنڈ یہ ساری چیز آپ کو کرنی پڑھیں گی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے دھرنا جیسی ایکسپوز ہوا یہ کام کر دیا لیکن اس کے نا کرنے سے آپ کو تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کا ڈریکٹ نقصان ہوئے اگر یہ ٹائم پہ کر دیں یہ فیصلے دیں اس حکمرانوں کا ماضی میں عمران خانے بھی یہی کرتی ہے ان کو بھی ریسپانڈ کرنے دیں میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ ہے جو عمران خان نے کیا ہے وہ ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پر ذرائع نہیں ہیں ہم نے معاہدے سے پیسے لینے ہیں اور اس ملک کو چلانا ہے دو رستے ہیں یا ہم اس ملک کو چلائیں اور یا اس قسم کی جذباتی باتوں کا جذباتی نہیں ہے صاحب میرا پوائنٹ سیمپل ہے آپ کو ٹائم پر فیصلے کی مجھے بات کرنا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے تو اب دو ہمارے پاس چوائسے کہ ہم انکار کر دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور ہم سیدھا سیدھا ڈیفالٹ میں جاتے ہیں آپ یہ مردی ہیں اگر آپ چھاتے ہیں کہ پورا نظام ہی بکھر جائے پہلے ہمارا سیاسی نظام دشکے کھا رہا ہے اسکولے لے رہا ہے اب آپ پورا پورا معاشی نظام بھی چونکہ دو ہفتے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس غریب عوام پہ ہم پیٹرل کا بام نہیں گرائیں گے مریم نواز شریف کی تو پھر دو ہفتے میں کیسے یہ ہو گیا چلے this is not fair آئی ایم ایف نا تو نواز شریف کا ہے نا عمران خان کا ہے آئی ایم ایف ہے پاکستان کی حکومت دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خالت میں آپ نے دیکھا پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں ایک دم سے آئی ایم ایف کے کہنے پر پاکستان میں جو پیٹرولیم پرائزز ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں پاکستان کی آرت پیوستہ کتنی نیچے جا رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارت میں پیٹرول کی پرائز کم ہوئے لگ بھگ دس روپے کم ہوئے سٹیٹ پر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا وہ ٹیکس لگا رہے تو سرگار کی طرف سے بھارت میں پرائز دس روپے کم ہوئے لیکن پاکستان میں حالات آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کا فوران ریزر پاکستان میں جو سٹیٹویشن بنید پولٹیکل کرائز ہے اور آئی ایم ایپ سے جو یہ لون لے رہے ہیں اس وجہ سے اب ان کی سٹیٹویشن یہ ہے کہ یہ اپنے سے خود پیٹرول کے پرائز یا الیکٹرسیٹی بل کے پرائز جیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں اوورال ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا آئی ایم ایپ کے کہنے پر تو پاکستان اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جل حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے اور ساید سری لنکا سے بہت تر ہو جائیں کیونکہ سری لنکا کی آوادی پاکستان کی آوادی آپ کمپینزن کر سکتے ہو پاکستان میں نوابی شوق والے زیادہ لوگ ہیں جن کو زیادہ عادت ہے باہر کی چیزوں کی تو پاکستان میں بہت برے حالات ہونے والے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بعد